اس کو معلوم ہوتا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سراؤنڈنگ کے اندر جو وائسز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے اپنے آپ کو نالج سے ایکویپ کریں اپنے بچوں کو گروم کریں یہ آپ کے اور میرے بچے ہی کل کو بڑے ہو کر کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو سمجھ لے گا کوئی لار ڈپارٹمنٹ کو سمجھ لے گا کوئی میڈیسن کو سمجھ لے گا کوئی انڈرسٹری کو سمجھ لے گا سمجھ لے گا نہیں ہم تو سب کو باہر بھیج دیں گے ہمیں ضرورت ہے اس وقت اس یوت کی جو کے علم حاصل کریں ہاں بھیجیں اپنے بچوں کو باہر اگر آپ بھیجنا چاہ رہی ہیں آپ کا اپنا discretion ہے آپ کی اپنی choice ہے لیکن علم حاصل کرنے کے بعد they should come back to Pakistan ان کے roots یہاں پر ہیں اس ملک کو کون سمجھ لے گا آپ بوڑے ہو رہی ہیں میں بوڑی ہو رہی ہوں جو ہماری یوت ہے اس کو ہم باہر بھیج رہے ہیں کریم ہماری باہر جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں positivity کہاں نظر آئے گی ظاہری بات ہے negativity نظر آئے گی اس defense کے اندر ہر تیسرا گھر ہر تیسرا گھر ایک بوڑی ماں اور ایک بوڑے باپ دو میاں بیوی رہتا ہے باقی چار پانچ نوکر ہیں بچے کھائیں سب باہر ہیں اس طرح سے تو پھر یہ ملک نہیں سمرے گا اگر اسی طرح سے یہ ہم کرتے رہے کہ اپنے بچوں کو ہم پڑھا پڑھا کے باہر سے اور ان کو باہر ہی settle کرتے رہے تو پھر اس ذمہ داری کو کون اٹھائے گا ہم کہتے ہیں لو پاکستان ہے کوئی جنت کا ٹکڑا تو نہیں ہے یہ پاکستان ہے کبھی کسی سے پوچھیں اگر آپ کی بزرگوں میں کوئی حیات ہے جس نے ابھی بھی پارٹیشن کا ٹائم دیکھا ہے ذرا ان سے پوچھیں کس قربانی سے انہوں نے اس اتنے سے ٹکڑے کو حاصل کیا ہے اور ابھی بھی اگر آپ کے رشتہ دار باہر رہتے ہیں ہمیں وہ جو لینڈ آف اپوچونٹیز نظر آ رہا ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک رشتہ دار وہاں رہتے ہیں ذرا وہاں کے لوگوں سے پوچھئے اور خاص طور پر نائن الیون کے بعد سے اور اب دوبارہ سے ایک ہائپ کھڑی ہوئی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ جو واقعات رمضان کے اندر بھی جو واقعہ ہوا ہے یہ جو ہائپ کھڑی ہوئی ہے آپ کا خیال ہے اس کے اندر مسلمانوں کے لیے وہاں اپنے دین پر قائم رہنا آسان ہے کوئی یہ تو آپ اور میں جس لگشری میں ہے کہ کان پر آزان کی آواز آتی ہے لاؤڈ سپیکر پر آزان دی جاتی ہے جیسے چاہیں آپ اور میں اپنے معاملات اپنے کاروبار چلا سکتے ہیں وہاں کی لیمٹیشنز کو آپ جانتے ہیں ہر چیز کے اندر آپ کو کتنا محتاط ہونا پڑتا ہے دین کے انگل سے چلنے کے لیے بات بات پر مورگیج آ جاتا ہے کتنی چیزیں ہیں ہم اپنے بچوں کی شکر گزاری یا اولاد کی شکر گزاری کیسے ادا کریں گے اللہ کی حمد اس چیز میں اللہ کی شکر گزاری اس میں کیسے لے کر آئیں گے اس اولاد کو اپنے دین کو اپلفٹ کرنے کے لیے استعمال کریں یہ اللہ کی دیوی نعمت کا شکر ہے یہ اللہ کی دیوی نعمت کا حق ادا کرنا ہے ان کو یہی رہتے ہوئے اللہ کا بندہ بننے کی توفیق دیں اور ان کو توفیق دیں اس طرح کی ان کی ٹریننگ کریں اس طرح کی کہ یہ یہاں ملک کو سنبھال سکیں اچھے مسلمان بن کے پریکٹسنگ مسلمان بن کے تو الحمدللہ آپ کو اور مجھے ایک مائنڈ سیٹ دیتا ہے اور اگر میں نے اور آپ نے وہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کر لیا تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے قریب آ جائیں گے یاد رکھیں جس انسان کے اندر شکر کا پوٹینشیل ہوتا ہے اور شکر اگر ہم حمدی کے انگل سے بات کر رہے ہیں جس میں شکر کا پوٹینشیل ہوتا ہے وہ بات بات پر بہ کھلا نہیں جاتا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری نیچر ایسی ہوتی ہے ان جنرل کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو میکنیفائی کر دیتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں بعض دفعہ معاملہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کو بتایا اس کو بتایا اس کو بتایا بات اتنی بھیل گئی بظاہر بات کچھ بھی نہیں تھی اتنی ڈسکشن کرتے ہیں نون ایشیوز کے اوپر کہ وہ بڑے بڑے ایشیوز بن جاتے ہیں یہ چیز اپنے اندر سے ختم کریں اور یہ چیز کب ختم ہوگی جب آپ اور میں پیپل آف الحمدللہ بنیں گے جب ہم بات بات میں ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دیں گے تو کیا ہوگا آپ کا غم وہیں پر ایک جگہ پر آ کر بریک لگا لے گا جس وقت آپ نے الحمدللہ بولا آپ کی مشکل بریک لگا لے گی آپ کی ٹینشن بریک لگا لے گی ہم خواتین یہ جو میں بات بات پر بہو کھلانے کی بات کر رہی ہوں درزی سے آپ نے کہا کہ مجھے کل جوڑا چاہیے درزی نے آپ کو جوڑا نہیں دیا ہمارے بی پی ہائے یا لو ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا ہم بات بات پر بہو کھلا جاتے ہیں اس کے بعد ہم ایسی سناتے ہیں درزی کو ایسی سناتے ہیں کہ بیچارہ جنہیں نظریں جھکا کر کھڑا رہتا ہے وہ بھی ایسا پکا ہے اس کو پتا ہے باجی نے کہا تھا آج چاہیے چاہیے تو چار دن بعد ہوگا باجی کو بھی پتا ہے کہ میں دیتا نہیں ہوں ٹائم پر لیکن آپ اپنے نروز کو لوز جلدی کر جاتی ہیں ہمارا حال کیا ہے یہ بتائیں اگر مثال کے طور پر چلیں عید ہے آپ نے پہلے سے پلاننگ نہیں کی اچھی ٹائم منیجمنٹ کر کے آپ نے رمضان سے پہلے عید کا جوڑا نہیں بنایا یا چلیں یہ بھی نہیں اب تو خواتین کہتی ہیں لو رمضان سے پہلے اس کے بعد پورا مہینہ اتنی کلیکشنز آئیں گی اس کو کیسے مس کر دوں آپ کے درزی نے آپ کو چاند رات پہ آپ کا جوڑا سٹچ کر کے نہیں دیا اب عید پہ روتے رہیں گے ہمیں بس کپڑے نہیں ہیں کیا اس ایک جوڑے کے علاوہ کپڑا نہیں ہے کوئی جو عید پہ پہنا جا سکے ہے جوڑا کوئی پہنا جا سکتا ہے کھاڑی کی سیل پہ آپ دیر سے پہنچیں اس کے بعد ذرا پریشانی کا عالم تو دیکھیں سنا سفریناس کا جوڑا لیٹسٹ ایمبرائیڈٹ کلیکشن کا آپ کے ہاتھ نہیں آ سکا اس کے بعد آپ کی بوکھلا ہٹ تو دیکھیں اس کو فون اس کو فون تمہیں ملے تمہیں تین ملے مجھے ایک دے دو بوکھلا ہٹ کا ہمارا یہ حال ہے تو دیکھیں سمجھیں اور جانیں کہ ہمارے لائف سٹائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ٹیلی کرتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا گفتگو کرنا کتنا رسول اللہ سے ٹیلی کرتا ہے تو اپنے اندر شکر کی کپیسٹی لے کر آئے اور شکر کے لئے سکولرز کہتے ہیں کہ شکر کے کئی درجے ہیں جو اس کہتے ہیں کہ ٹاپ لیول شکر کا درجہ ہے اس درجے کے لئے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ سے چھن جائے اس موقع پر شکر ادا کرنا آپ نے کبھی کسی ایسی ماں کو یقیناً دیکھا ہوگا جس کے جوان بچے کا انتقال ہو جائے اور آپ جب کنڈولنس کے لئے جائیں تو اس کے موہ سے الحمدللہ نکل رہا ایم شور اللہ نے اپنے بندے ایسے رکھے ہیں میں نے ایسی کئی عورتیں دیکھی ہیں کہ جن کے جوان بیٹے کا پچیس سال کے بیٹے کا انتقال کینسر کی وجہ سے ہوا اور جب آپ ماں کی پاس ملنے کے لئے گئے جبکہ جنازہ رکھا ہوا ہے اور ماں کی زبان سے اور کوئی کلمہ نکل نہیں رہا الحمدللہ اللہ کی امانت تھی الحمدللہ یہ شکر کا الٹیمیٹ درجہ ہے آپ نے سورہ ابراہیم میں ایک خطبہ آتا ہے سورہ ابراہیم میں جس کے لئے سکولرز کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جس کو اللہ نے اس جگہ پر مینشن کیا ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو بنی اسرائیلی جو کہ اس وقت فیرون کے انڈر غلام تھے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو اس وقت سرمن دے رہے ہیں اس وقت خطبہ دے رہے ہیں جبکہ بائی پولیسی بائی ہیرلی پولیسی فیرون ان کے بیٹوں کو ہر ایک سال چھوڑ کر مرڈر کر دیا کرتا تھا قتل کر دیا کرتا تھا اور آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو بنی اسرائیل کی قوم کھڑی ہوتی تھی اس میں سے بعض مائیں ایسی ہوتی تھیں جن کے تین تین بیٹے چار چار بیٹے مرڈر ہوئے ہوتے تھے قتل ہوئے ہوئے ہوتے تھے ان سے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا ہے تم لوگوں سے اگر تم نے شکر کیا کس بات پر شکر کیا اولاد کے مرنے پر اللہ کی طرف سے ایک کلیم ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور بل ضرور بل ضرور تم کو بڑھاؤں گا and it's a general statement قرآن کا جو مفسرون لیتے ہیں مفسرون کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنی زندگی میں ہر جگہ اپلائے کر لیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو شکر کرنے کا کہے ایمان رکھیں کہ چاہے کوئی چیز آپ کی چلی گئی ہے چھن گئی ہے تب بھی آپ کو اللہ بہت دے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی چیز منشن نہیں کی کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں کس چیز میں بڑھاؤں گا مثال کے طور پر آپ دعا پڑھتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ کس چیز میں عِلْمَا سورہ انفال میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں مومنین تُزَادَتْهُمْ اِمَانَا یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کی تلاوت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے اللہ نے یہاں پر کس چیز کے بڑھانے کی بات کی کس چیز کو زیادہ دینے کی بات کی منشن نہیں کیا لَاِن شَكَرْتُمْ جَنرل سٹیٹمنٹ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں ضرور بل ضرور تم کو زیادہ دوں گا کیا زیادہ دوں گا نعمتیں زیادہ دوں گا سبر زیادہ دوں گا دنیا زیادہ دوں گا عجر زیادہ دوں گا حمد زیادہ دوں گا اپنی کلوزنس زیادہ دوں گا عمل کرنے کی طاقت اور سٹرینث زیادہ دوں گا اوپن اینڈ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے تو شکر کا آخری لیول آتا ہے کہ جب انسان اس موقع پر زبان سے شکر نکالے جب اس کی کوئی چیز اس سے چھن جائے یہ اللہ کا کلام موجزہ ہے آپ کو ہر فریز کے اوپر محسوس ہو رہا ہے صرف ایک کلمہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر چھپا کر رکھا ہوئے ایک کلمہ ہے ہمارے سامنے الحمدللہ کا اور اس کا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں ہو سکتا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی زبان قرآن کا پروپر ٹرانسلیشن نہیں کر سکتی قرآن کی ترجمہ نہیں ہوتی ہے قرآن کا ٹرانسلیٹریشن ہوتا ہے قرآن کا ایکزیک ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا اس لئے کہ کوئی ایسی زبان ہی نہیں ہے جس کی اتنی پرفیکٹ وکیبلری ہو کہ ہر لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ دے دیا جائے ٹرانسلیٹر کے پاس چوائس نہیں ہوتی نا زیادہ سے زیادہ ایک لفظ زیادہ سے زیادہ دو لفظ لکھ سکتا ہے اس کا ایسنس نہیں بتا سکتا الحمدو کا ایسنس آپ اس کے ترجمہ میں نہیں ڈھونڈ سکتی آپ ترجمہ میں صرف کہتی ہیں کل حمد کل شکر اور آفارگ ہو جاتی ہیں تو یہ عربی زبان کی ریچنس ہے اور ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ریچنس کیوں رکھی ہے اس لئے کہ جس دور میں قرآن نازل ہوا عرب کے لئے ان کی زبان اس وقت اپنی الوپنس کی ہائٹ پر تھی انٹریکیٹ تھی سوفیسٹیکیٹڈ تھی اور بلاغہ کے اروج پر وہ لوگ اس وقت پہنچے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الحمدو کا لفظ استعمال کیا کل میں نے آپ کو ایک لفظ اور بتایا تھا کہ عربی میں تعریف کے لئے اور کیا لفظ بولتا ہے مدہ بعض سکولرز نے اس کو اس طرح بھی ڈسکرائب کیا ہے کہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تعریف اور شکر اللہ کے لئے ہے اللہ کہہ سکتا تھا لیکن اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کیا یہ کہنا ایک جیسا ہوتا الحمدللہ یا علمدہ وشکر للہ ایک جیسا absolutely نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا عربی کا ایک basic principle ہے عربی زبان کا اور اس basic principle کی خوبصورتی آپ کو آیات میں بھی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ملتی ہے اور آپ کی مسنون دعاؤں میں بھی ملتی ہے کہ آپ عربی کا اصول کیا ہے عربی کا اصول ہے خیر الکلامی ما قلہ ودلہ بہترین سپیچ بہترین کلام وہ ہے جو کم الفاظ میں ہو اور بہت پروفاؤنڈ ہو اللہ کی رسول نے کہا تھا انا جوا میں الکلم اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں بہت بڑی بڑی باتوں کو کم الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں آپ دیکھیں ہم کبھی کبھی بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگنے کا لیکن آپ جب ہاتھ اٹھاتی ہیں دعا کے لئے تو آپ کو الفاظ ہی یاد نہیں آ رہے ہوتا ہے آپ چھپ ایک آکورٹ سائلنس نہیں ہوتا آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ دعا مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں اسی لئے سکولرز کہتے ہیں کہ آپ ایسے موقع پر اور دعاوں کے اندر مسنون دعاوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ مسنون دعاوں کی کتاب اپنے ہاتھ میں رکھیں اس کا ترجمہ پڑھیں ہر دعا اتنی پروفاؤنڈ ہے اتنی آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں بعد میں ترجمہ پڑھ کے اندازہ ہوتے ہیں that is what I want میں یہی تو کہنا چاہ رہی تھی مجھے بولنا نہیں آ رہا تھا یہی تو میں اپنی زبان سے اللہ سے مانگنا چاہ رہی تھی مجھے الفاظ ہی سمجھ نہیں آ رہے تھے یہ ہے عربی زبان کا احجاز عربی زبان کا موجزہ عربی زبان کی خوبصورتی اور پرنسپل کے کم جملوں میں لمبی لمبی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بیان کر دینا مثال کے طور پر آج بھی آپ نے کچھ لوگ دیکھی ہوں گے جو بہت بہت زیادہ بولتے ہیں شاید آپ اتنا نہیں بولتے ہوں گے آپ کے بچے اب آج کل کے بچے تو کال پر اتنا لمبا ٹائم فرنڈز کے ساتھ نہیں گزارتے ہیں وہ تو کانوں میں ہوتے ہیں ہیڈ فون اور ہاتھوں میں ہوتا ہے موبائل اور ووٹس ایپ آن ہوتا ہے چٹ 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 مجھے تو ووٹس ایپ بھی وسوسہ 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 لگنے لگ گیا ووٹس ایپ جو ہے وہ وسوسہ وسوسہ لگنے لگ گیا اینیہا کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے کہ آپ گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں آدھا گھنٹہ گزر گیا اور کوئی آپ نے کام کی بات نہیں کی بس ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات کوئی کام کی بات نہیں کی مثال کے طرح پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کی بات بہت کم کرتے ہیں ادھر ادھر کی بات زیادہ کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آپ کے سامنے کوئی شخص آئے اور وہ کہہ کہ میں نے ایک آج ایسا architectural structure دیکھا ہے جو step by step ایک دوسرے کے بات ascending order میں ہوتا ہے آپ کہیں hello تم نے سیڑھیاں دیکھیں تو بات کو بلا وجہ لمبا کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کو لمبا نہیں کیا simple ان دونوں کو ایک لفظ میں اکٹھا کر دیا گیا الحمدللہ اس چیز کو کہہ کے ایک اور interesting چیز اس کے اندر ہے scholars کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر ہوتا المدہ وشکر للہ تو مدہ اور شکر کے درمیان میں اور آ جاتا اس کا مطلب ہوتا کہ کہیں پر اللہ کی تعریف ہے کچھ چیزوں کے لئے اللہ کی تعریف ہے کچھ چیزوں کے لئے اللہ کا شکر ہے یہی اصول جو ہے یہ آپ کو آگے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر دو میں ملے گا جو بسم اللہ میں آیا تھا وہاں آتا ہے الرحمن والرحیم الرحمن والرحیم نہیں ہے رحمن اور رحیم نہیں ہے اسی طرح یہاں ہے اللہ نے اگر کہا ہوتا مدہ اور شکر تو سکولرز کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا کبھی اللہ تعریف کے قابل ہے کبھی اللہ شکر کے قابل ہے اللہ نے کہا الحمدللہ اللہ ہر لمحہ شکر اور تعریف دونوں کے قابل ہے یہ دونوں چیزیں اللہ کی معرفت کے اندر موجود ہیں یہ ہے اللہ کی کلام کی شان اچھا ایک اور آنگل سے جو سکولرز الحمدللہ کو بیان کرتے ہیں یہ بتائیں کہ عربی زبان میں کیا اسم اور فیل ناؤنز اور وربز استعمال ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ بتائیں ٹینس کس میں ہوتا ہے ناؤنز میں یا وربز میں کون کون سا ٹینس ہوتا ہے پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر سی ناؤنز کے اندر ٹینس ہوتے ہیں ناؤنز میں ٹینس نہیں ہوتے ابن کثیر ابن کثیر ایک بہت بڑے مفسر گزریں ابن کثیر اور دیگر مفسرون نے بہت سی حکمتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالی نے الحمدللہ کو ناؤن بنا کر کیوں مینشن کیا اللہ تعالی چاہتا تو اللہ تعالی اس کو فیل کی شکل میں بھی لا سکتا تھا مثال کے طور پر جب عید آتی ہے اور اگر آپ مسجد جائیں تو مسجد میں آپ کو یا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہوگی کہ عید کی نماز کے لئے جب تم مسجد جاؤ تو کیا پڑھتے ہو جاؤ تکبیرات پڑھتے ہو جاؤ آپ تکبیرات پڑھتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر والللہ الحمد کیا فریز آیا لللہ الحمد اور سورہ فاتحہ میں کیا آتا ہے الحمدللہ دونوں فریز ایک ہی جیسے ہیں صرف سیکونس چینج ہوگے تو آپ پر کیا خیال ہے کہ دونوں کی میننگز الگ الگ ہوں گے یا ایک جیسے ہوں گے ترجمہ میں تو ایک ہی جیسے ہوں گے ظاہری بات ہے ہم جب اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ الحمد اللہ کے لیے حمد ہے الحمدللہ اللہ کی حمد ہے آپ اردو میں ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں اچھا اگر میں آپ کے سامنے دو جملے بولوں اب بتائیے کہ کونسا familiar ہے اور کونسا آپ کو تھوڑا سا odd سا لگ رہے strange سا لگ رہے اگر میں کہوں I ate lunch میں نے کھانا کھایا یہ normal ہے normal ہے زیادہ متفق نہیں لگ رہے میں نے کھانا کھایا normal جملہ ہے یا نہیں نہیں مطلب یہ نہیں میں کہہ رہے کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے کھانا کھایا میں ایک ویسے جملہ بائی دوے بول رہی ہوں کہ ایک جملہ ہے میں نے کھانا کھایا it's a normal sentence اگر میں کہوں کھانا کھایا میں نے یہ normal نہیں ہے lunch I ate normal جملہ تو نہیں ہے strange ہے نا ہم ایسے نہیں بولتے اگر آپ کہیں they went to school normal جملہ ہے to school they went normal نہیں ہے نا جیسے اس طرح سے لیکن آپ کو بات تو سمجھ آ رہی ہے نا دونوں میں سمجھ آ رہی ہے اب اگر یہی جیسے sequence change کیا نا میں نے عربی زبان میں بھی بعض دفعہ normal سے unusual sequence جملے کی کر دی جاتے ہیں جملے کی sequence بدل دی جاتے ہیں لیکن جب آپ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو ترجمہ میں چاہے انگریزی ہو یا اردو ہو آپ کو ایک ہی جیسا ترجمہ ملتا ہے عربی میں اصول یہ نہیں ہوتا عربی میں اصول کیا ہے کہ اگر آپ نے جملے کی sequence normal سے unusual کر دی اس کا مطلب ہے اب آپ یہاں پر کچھ مزید کہنا چاہ رہے ہیں موسیقا موسیقا میگر آپ موسیقا موسیقی